بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سید محمد یاسین حاشمی ایم ایم نیوز کے ساتھ راول پینڈی سے حاضر خدمت ہے ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ غزشتہ روز جو ہے پشاور کی مقامی عدالت میں غزشتہ دو سال سے ایک کیس چل رہا تھا جو مدعی مقدمہ محمد خالد خان ہے اس نے قادیانی معلوم جس کو قتل کر دیا گیا ہے اس کے اوپر دو سال قبل ایک ایف آئی آر ریجسٹر کرائی تھی کیونکہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غزشتہ خانہ کلمات ادا کیے تھے اور کچھ ایویڈنسز ایسی بھی ملی کہ اس نے کہا کہ مجھ پہ وحی بھی آتی ہے اور اس نے مرزا غلام طاہر قادیانی جو ہے اس کے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلق عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا تھا تو دو سال کیس چلنے کے بعد ہر پیشی پر آ کر وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے بارے میں ہوتی اور وہ غستاخی میں آتی تھی اس پیشی پر بھی ایسے ہوا آتے ہی جو اس نے کلمات ادا کیے تو مدعی مقدمہ جو تھا محمد خالد خان اس نے کہا کہ یہ چیز ہمیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی اس طرح بات کرے تو جب یہ وہاں پہ دلائل شروع ہوئے دو سال تک تو وہ جج اس مقدمے کا فیصلہ نہ کر سکا جبکہ عدالت توہین عدالت نہیں برداشت کر سکتی تو مسلمان توہین رسالت کیسے برداشت کر سکتے ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مولانا ابو حفظ طاہر قلیم صاحب اسی سلسلے میں آج ان سے بات کریں گے طاہر قلیم صاحب کیا کہیں گے اس وقت جو مختلف انجیوز ہیں پراپوگنڈے کے لئے مدان میں آ چکی ہیں لیکن طاہر جو خالد خان ہے وہ اس کا کہنا ہے کہ مجھے کوئی ملال نہیں ہے میں نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کیا اگر ایک آدمی جو ہے وہ اپنے توہین عدالت جج اپنی عدالت کی توہین نہیں برداشت کر سکتا تو میں نبی کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک شخص کا خون وہ حرام ہے دوسرے مسلمانوں پر لیکن اگر ایک شخص مسلمان ہونے کے بعد ارتداد اختیار کر لیتا ہے یا دعوی نبوت کر دیتا ہے تو اس کے بعد تمام علماء اکرام کا اسلام کی تعلیمات کے مطابق اسلامی حکمات کے مطابق یہ فتوہ ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ شخص واجب القتل ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا میں سب سے اعلی ذات ہے اگر ان کے متعلق کوئی شخص ایسی نازبہ زبان استعمال کرتا ہے یا زومان کلمات استعمال کرتا ہے وہ شخص نہ صرف دائر اسلام سے باہر ہے بلکہ واجب القتل ہے اس بارے میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اپنی زندگی کے اندر بہت سے گسا خانے رسول کو مروایا تھا اور ایک موقع پر تو صحابہ رضوان نے مجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ ابن ختل جس کو آپ نے قتل کا حکم دیا ہے وہ تو یا رسول اللہ بیت اللہ کا پردہ پاکر کے کھڑا ہوا ہے تو اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے نبی علیہ السلام نے انہیں پہلے ہی یہ حکم دیا تھا یہ لوگ جنہوں نے میری شان میں گستاخی کی ہے اگر یہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ بھی لپٹے ہوئے ہوں گے چپکے ہوئے ہوں گے پھر بھی تم ان کو نہ چھوڑنا تم ان کو مار دیں تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صرف گستاخی نہیں ہے بلکہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے میں نے اپنے فیس بک پیج کے اوپر اس کی جو ویڈیو ہے وہ بھی شیئر کی ہے اور اس بات پر بڑا دکھ ہے ملال ہے ہمیں کہ ایک مسلمان ملک کے اندر ہی اگر ہمارے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ رحمت اللہ العالمین ہیں کہ جن کی تعلیمات نے کافروں کو بھی حقوق دیئے ہیں زمینوں کو حقوق دیئے ہیں عورتوں کو حقوق دیئے ہیں جانوروں کو حقوق دیئے ہیں حتیٰ کہ بلا وجہ پھل دار درخت کاٹنے کی اجازت نہیں دی گئی تو ان کی عزت اگر ان کی توقیر یہ محفوظ نہیں ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ عدلیہ یا وہ عدالتیں کیسی دالتیں ہیں جو دو سال گستاخی سننے کے باوجود بھی کوئی فیستہ نہیں کر پاتی اچھا طاہر کلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ کچھ یورپی مغربی انجیوز جو ہیں انہوں نے کل سے یہ ایک پراپوگنڈا شروع کر دیا ہے جبکہ میرے علم میں بھی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ توبہ طائب ہو گیا تھا اگر وہ توبہ طائب ہو گیا تھا تو پھر یہ کیس کو اسی وقت ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے علامہ بن تیمیر احمد اللہ علیہ کی بڑی مشہور و معروف مایہ ناز تصنیف ہے اس سارم المسلول اس کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے ہم سب مسلمانوں کو پڑھنی بھی چاہیے بلکہ حکومت کو چاہیے کہ اس کے کچھ علماء اکرام سے مشاورت کرنے کے بعد اس کو یومرسیو کالجیز کے نصاب کے اندر بھی شامل کیا جائے تاکہ مسلمانوں کا مسلمان نسل کا مسلمانوں کے نوجوانوں کا جن کے ہاتھ میں پاکستان کا اور مسلم دنیا کا مستقبل ہے انہیں اپنے دین کے ساتھ اور اپنے نبی کے ساتھ ایک والہانہ کی دیا اب مسئلہ یہ آجاتا ہے کہ انجیوز یہ تو ہمیشہ سے آپ کو معلوم ہے کہ کبھی بھی اسلام کے لیے یہ نہیں نکلتی ہے شام کے اندر ظلم ہوا کوئی انجیوز باہر نہیں آئی ہندوستان کے اندر ابھی تک جو ہو رہا ہے کرونا کے نام پر تبلیج جماعت کے ساتھ وہاں کے جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے یہ انجیوز باہر نہیں آئی یہ کہ یہ جب بھی باہر آتی ہیں اسلام دشمنی میں باہر آتی ہیں مندر کی بات آئی ہے اسلام آباد کے اندر تو یہ خاموش رہے ہیں جب عوام نے یہ آواز اٹھائی کہ جی مندر نہیں بننا چاہیے تو یہ اس کی حمایت کے لیے آگئے تو ان لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہودی علاقار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو باہر سے فنڈٹ جو ان کی جونسی ہیں اور تنظیمیں ہیں جونسی ہیں بیرونی ممالی سے ان کو فنڈ آتے ہیں اور اس کے اوپر یہ اسلام دشمنی کو یعنی فروہ بھی دیتے ہیں اور اس کے لیے سرطور کوشش بھی کرتے ہیں حکومت کو اور ہمیں ان لوگوں کو کنڈم بھی کرنا چاہیے اور ان کے خلاف حکومت کو آواز بھی اٹھانے چاہیے کہ تمہیں آواز اٹھانی ہے اسلام کے لیے نہ کہ غیر مسلموں کے لیے تحرکلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو تمام مقاتب علماء اکرام ہیں تمام مقاتب کے جو عالم ہیں انہوں نے ایک تو آج پشاور میں محمد خالد خان کے حق میں ریلیاں نکالی ہیں اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے وفاقی حکومت سے سبائی حکومت سے کہ آپ بالکل محمد خالد خان کو اس نے وہ کیس ریجسٹر نہیں کیا اور وہ کیس کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ریجسٹر نہیں کریں گے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت محصر ترین جو ذریعہ ہے وہ میڈیا ہے اس میڈیا کی ہم بات نہیں کرتے جو دجالی میڈیا ہے لیکن ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو اسلام کے لیے اسلامی اقدار کے لیے افواج پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے اچھی آواز اٹھانے والے ہیں ہم اس میڈیا کی بات کرتے ہیں اس پورے میڈیا کو یہ مہم چلانی چاہیے کہ اس کو نہ صرف یعنی بھری کیا جائے بلکہ اس کو تحفظ بھی دیا جائے تاکہ کوئی شخص اس کی جان اپنے ہاتھ میں نہ لے سکے ہم نیوز کے ایک پروگرام کے اندر ایک خاتون نے کہا جی کہ کوئی ان کا آپس میں تنازہ تھا تو ایک فریق نے ریوالور کے ساتھ دوسرے فریق کو مار دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ہم نیوز چینل کی سب سے بڑی ملکی غدداری تو ہے ہی ہے یہ دینی غدداری ہے اتنی بڑی غدداری ہے کہ آپ کو معلوم ہے آپ یوٹیو اس کے بارے میں جو اس کا نام تھا تاہر اس کا نام ہے غالباً آپ اس کے نام سے آپ یوٹیو پر چیک کر لیں اس کے بڑی ساری ویڈیوز بھی ہیں میں نے بھی ایک ویڈیو شیئر کیا اس کے اندر اس نے قادیانی ملون کو بھی کہا ہے کہ وہ نبی تھے اور اپنے بارے میں بھی اس نے کہا ہے کہ میں ظلی و بروزی نبی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نہ صرف رہا کیا جائے بلکہ ایسے چینلز کے اوپر بھی پابندی لگائے گورنمنٹ پیمرا ایکشن لے اور اسلام کے لیے آواز اٹھائی جائے تاکہ تمام مسلمانوں کے دلوں کی دلازاری بھی نہ ہو اور ان کو حقیقت حال کبھی پتا چل سکتے حضرت لاس میں آپ میرا کوئیشن ہے اس میں تھوڑی تفضیلی آپ کی گفتگو کی مجھے ضرورت ہوگی ایک تو یہ ہے آپ کے علم میں ہوگا یقیناً اسلام آباد میں بارہ کہو کے قریب تقریباً بارہ کنال سے زائد جگہ خرید کر وہاں کادیانی جو ہے وہ اپنا جو بھی ہے ان کا جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ایکٹیفٹیز کر رہے ہیں وہ شروع ہو گیا دوسرا چناب نگر سے لے کے سرگودہ تک تمام زمینیں خرید کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوشل میڈیا پر اور دیگر ایکٹیفٹیز ان کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں کھلے عام پر چار کیا جا رہا ہے کھلے عام مناظروں کی دعوت دی جا رہی ہے اس بارے میں حضرت آپ کیا کہیں گے اور بقاعدہ طور پر پشاور میں بھی اور یہاں پہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو وہ جگہ الارٹ کی گئی ہے اور ان کو بقاعدہ طور پر اس کا انو سی جاری کیا گیا ہے کہ آئیں بنائیں آپ ابھی اپنا جو یہاں پر بنانا جو بھی ایکٹیفٹیز کر لی ہیں یہ بات جو آپ نے کی ہے اس کے اوپر بڑی ساری کتابیں بھی ہیں کہ قادیانی اسلام دشمنی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کس قدر وفادار ہیں یہ پاکستان کے اندر بلکل ایک ایسی سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں جس طرح فلسطین کے اندر یہودیوں نے بنائی اور اس پر وہ قابض ہو گئے اب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے جس طرح آپ نے کہا پشاور کے اندر بقاعدہ ان کو این او سی دی گئی اور بنانے کی تعمیر کی اجازت دی گئی اسی طرح بارہ کو کے قریبی آپ نے نتایا یہ سرہ سر سب کا سب جنسانہ یہ حکومت کے پشت پناہی کے ساتھ ہیں اگر حکومت ان لوگوں کی پشت پناہی نہ کرے تو یہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے اور آئین پاکستان کے اندر انیس سو تہتر کے آئین کے اندر بھٹو صاحب نے جب ان کو مرتد قرار دیا تھا کافر قرار دیا تھا غیر مسلم قرار دیا تھا تو اس وقت آئین کے اندر یہ بات شامل یہ کسی اپنی کسی طرح کی ترویز نہیں کر سکیں گے اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکیں گے لیکن اب چونکہ بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ ان کو پیچھے سے جنسین ان کی تنابع پیچھے سے ہلتی ہیں حکومت کوئی بھی ہو وہ اس کا تعلق ظاہر بات ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہے امریکہ کے ساتھ ہے یورپین ممالک یورپین کنٹریز کے ساتھ ہیں اب وہ جیسے ان کو ہڈی ڈالتے ہیں ویسے یہ اپنی عوازے بھی نکالتے ہیں تو یہ اسلام کے ساتھ تو دشمنی ہے ہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی آئین پاکستان کے ساتھ بھی دشمنی ہے یہ عمران خان صاحب کہتے رہے کہ مشرف کو فانسی ہونی چاہیے اس لیے کہ اس نے دو مرتبہ آئین ٹوڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امران خان صاحب کے بارے میں بھی عدالت کے اندر یہ کیس چلنا چاہیے پاکستان انہوں نے یا ان کے بندوں نے یا ان کے جو مشیر تھے وزیر تھے انہوں نے ان لوگوں کے اس چیز کی اجازت پاکستان کے سرزمین کے اندر اپنے عبادت خانے بنائیں اور اپنے مذہب کی ترویج کے لیے کام کریں ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اس شخص نے بھی یہی کہا کہ میں اس کو بھی ذلی نبی مانتا ہوں وہ مسیح تھے میں بھی مسیح ہوں مجھے بھی رب زلجال نے کشف کر دیا انہام کر دیا تو یہ حکومت کی غفلت بھی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کی وساطت سے جو ہمارے جنرل فیض حمید صاحب ہیں آئی ایس آئی کے ڈی جی اور آرمی چیف ہیں ہمارے کمر جوید باجوہ صاحب میں ان سے بھی مطالبہ کروں گا ایک معمولی سی آواز کے ذریعے سے کہ ان لوگوں کو ان سربراہوں کو ہمارے ان مقتدر لوگوں کو حکومت کو بھی تنبیہ کرنی چاہیے بلکہ ایسے لوگوں کو وہاں سے ان کے عہدوں سے ان کے مناسب سے ہٹا دینا چاہیے جو پاکستان کے آئین کے خلاف ہیں جو اسلام کے آئین کے خلاف ہیں آخر میں طاہر کلیم صاحب احمدیہ چینل جو ہے اس وقت ساتھ چینل جو ہے پیمرہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے پشتپناہی کر رہا ہے جس کا ڈائریکٹر فخر الدین مغل قادیانی جو اس وقت امریکہ میں ہے کچھ دن قبل جو ہے پیمرہ آفس میں جگڑا ہوا اور ساتھ وہ چینل چل رہے ہیں احمدیہ چینل جو پرائم لکیشن پہ ہیں جہاں جیو اور دیگر دوسرے چینل چل رہے ہیں اور وہاں پہ وہ احمدیہ کیڈز کے نام سے ایک چینل چل رہا ہے جہاں پہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر وہ چلا رہے ہیں اور اس کے ہم متعدد دفعہ میں نے اپنے مختلف پروگراموں میں اس کو میں نے آواز کو اٹھایا ہے چیئرمن پیمرہ اس میں ملوث ہیں مکمل طور پر لیکن وہ ابھی تک نہ تو چینل بند ہوئے ہیں اور نہ وہ چینل ان کے کوئی لائسنس ہیں چکا ہوں آپ نے کچھ ٹائم پہلے شاید دیکھا ہو کہ ایک سٹوڈنٹ نے چوریوں کے وار کے ساتھ اپنے استاد کو کلاس روم میں مارا تھا کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے تو جب اس بچے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مارا یہ استاد ہے ہمیں اسلامیات پڑھاتا تھا مختلف سبجیکٹ سے ہی ہمیں پڑھاتا تھا تو اس کے اندر یہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق اساخی بھی کرتا تھا اور اپنے عقیدے کی تعلیم بھی دیتا تھا تو اب اس کا مقصد یہ زمینیں ان کو دینا ان کے عبادت خانے بنانا اور ان کو یہ چینلز دینا اور اس کی ترویز کی اجازت دینا اشارت کی اجازت دینا اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو اسلام کا قلعہ ہے یہ جس کے بارے میں محمد علی جناس صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم پاکستان بنانے میں ناکام رہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید مسلمانوں کا تشخص اور مسلمانوں کا جو ایک یعنی نام ہے وہ شاید انڈیا سے مٹنا چاہے تو یہ ساری کی ساری اسلام کے خلاف ان کی چالے ہیں حکومت وقت کی اور اس بارے میں بہت سے علماء نے ان کی حکومت ابھی بنی نہیں تھی تو علماء اکرام نے تنبیحات کرنی شروع کر دی تھی کہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہے اور گوھر شاہی کے بارے میں تو آپ نے بڑی ساری ویڈیوز دیکھی بھی ہوں گی اور اس نے جو بکواسات کی ہیں وہ بھی سب کے سامنے یوٹیوبز کے اوپر موجود ہیں اس کے جو پیجز ہیں ان لوگوں کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب عمران خان آئے گا تو ہم اپنے اس پاکستان کے اندر قادیانیوں کو فروغ دیں گے گوھر شاہی کا جو تھا اس کو ہم فروغ دیں گے اور اس کے اندر مسلمان ہمارے غلام بن کر رہیں گے اور اصل جو حکمرانی ہوگی وہ ہماری ہوگی اور ہمیں کوئی مکہ مدینہ جانے سے بھی نہیں روک سکے گا اور اس کا ابھی جو ان کا ملون لیڈر ہے قادیوں نے کا اس نے بھی یہی بات کیے کہ ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور عمران خان کی جب ملاقات ہوئی تھی اس کے ساتھ تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں گے تو آپ ہمارے سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پوری طرح ملوث ہے قادیانیت کو فروہ دینے میں اسلام دشمنہ ناصر کو آگے لانے میں تو ہمیں اس کی جہاں تک ہم آواز اٹھا سکتے ہیں الحمدللہ اپنے دروس میں بھی کہتے ہیں اپنے خطبات جمعہ میں بھی کہتے ہیں آپ اور ہم سب مل کر آواز اٹھائیں کم از کم اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے تو اللہ کے سامنے ضرور سرخ رو ہو جائیں گے کہ اللہ ہم جو کر سکتے ہیں ہم نے وہ کیا ہے ناظرین میرے ساتھ موجود تھے ابو حفظ تاہر کلیم صاحب اور بڑی انہوں نے ڈٹیل میں ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح طور پر کی ہیں ناظرین مختلف یوٹیوب چینلز پر شوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ جو مسرور مرزا مسرور ملون قادیانی ہے وہ اس کا کہنا ہے کہ جب تک علماء اکرام ہے پاکستان میں تب تک ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے قادیانی ایت کا پرچار ہو اللہ شبانہ تعالی ہمارے علماء اکرام کو تندرسی زندگی صحت دے اور اللہ شبانہ تعالی ان کو قوت ایمانی سے مزید سرفراز کرے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کہ اللہ ہو کلم تیرے ہیں با خدا مجھ سمیت یہاں پر بیٹھے تمام مسلمان میری مال جان آل اولاد میرے والدین میرے ابو اجداد سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ان کی حرمت پر قربان ناظرین یہ وہ جذبہ ہے جو ہر ایک مسلمان کا ہونا چاہیے اس کے بغیر دین اسلام مکمل نہیں ہوتا اس لیے کہ رب کعبہ نے اپنے محبوب کے بعد کہہ دیا تھا کہ لا نبی بادی تو پھر دوسری کسی چیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو غستاخان رسول کی پاکستان میں کہیں بھی کوئی جگہ نہیں ہے وہ کوئی اور جگہ ڈونڈ لیں اسی کے ساتھ ناظرین اپنے حوث سید محمد یاسین حاشمی کو ایم ایم نیوز کے ساتھ خطہ پوٹو ہار راولپنڈی سے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ شبانہ تعالی آپ کا نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ